اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم دیا شاہد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کے خطبت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے سر درد کے حوالے سے وہ لوگ جن کو سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور جب تک پین کلر یوز نہ کر لیں ان کو آرام نہیں آ پاتا ان کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے نمبر دو میں جن کو چکر آتے ہیں کہ سر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھوم رہے سر چکر آتا ہے تیسرے نمبر پہ جو درد شقیقہ ہوتا ہے اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے جس کو آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں ان تین چیزوں کے لیے آج کا نسخہ بہت مجرب ہے زیادہ لمبی چوڑی تمہین نہیں باننے گے لمبی چوڑی ویڈیو نہیں کریں گے ڈائیکٹلی آپ کو نسخہ کی طرف لیے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا استعمال کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے بنانا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ لگے بیل ایکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین تو آج چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو آپ نے خوشک دھنیاں لے لینا ہے یہ جو سوکھا دھنیاں بھی جس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں کشنیز خوشک کہا جاتا ہے اس کو تو سوکھا دھنیاں آپ سو گرام لے لیں اور کسی برتن میں ڈال لیں یا دو سو گرام لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے کوئی اس میں قید نہیں ہے کسی بھی ایسے کسی چھنے کے اندر یا کسی بالٹی ٹائپ ہو کچھ ایسا اس کے اندر اس کی تیہ میں اس کو رکھ دیجئے اور اوپر سے انگور کا سرکہ وہ اس کے اندر ڈال دیجئے آپ یہ رات کے وقت آپ نے کرنا ہے انگور کا سرکہ آپ دیتو والوں کا لے لیں بولان والوں کا لے لیں یہ دو کمپنیاں ذرا صحیح بناتی ہیں کچھ نہ کچھ اس میں خالص ہوتا ہے تو ویسے تو خود اپنا تیار کرنا چاہیے اس پر بھی ویڈیو موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چینل پر تو بارال آپ نے انگور کا سرکہ اتنا ڈال لیا ہے کہ دھنیاں جو ہے وہ ڈوب جائے اندر اگر سو گرام ہے تو اس حساب سے ڈال لیں دو سو گرام ہے تو اس حساب سے ڈال لیں پوری رات جو ہے سرکہ جو ہے اس کے اندر یہ دھنیاں پڑا رہے ہیں صبح کو آپ نے دھنیاں کو چھان لینا ہے اور اس کو طوے کے اوپر ڈال کے ہلکی آنچ کے اوپر اس کو بھونتے رہنا ہے اتنا بھون لیں کہ آپ کا دھنیاں جو ہے وہ سرخ ہو جائے خواتین اچھی طرح جانتی ہیں گھروں میں کہ کیسے سرخ کس کو کہتے ہیں مطلب جلے نہ لیکن سرخی مائل ہو جائے یہ تھوڑا سا کڑک ہو جائے گا آپ نے اس کا پاورڈر بنا لینا اب جب آپ اس کا پاورڈر بنا لیں گے اچھا اس میں دو صورتحال ہیں کیونکہ یہ ویسے کھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا تو آپ اس میں جتنا وزن آپ کے پاس دھنیے کے پاورڈر کا ہوگا جو آپ سرکے میں ڈبو کے اور اس کو گرم کر کے اس کا پاورڈر تیار کر چکے ہیں اتنے وزن کے اندر آپ اس میں چینی شامل کر سکتے ہیں مصری شامل کر لیں چینی شامل کر لیں یا شکر شامل کر لیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا شامل کرنا چاہتے ہیں اچھا اگر آپ نہیں بھی ایڈ کریں گے اگر شوگر کا کوئی ایشو ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن چینی ڈال لیں گے تو ذرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا تو استعمال کرنے میں بڑی آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی اچھا اگر آپ لوگ چینی ڈال کے اس کو بناتے ہیں مثال کے طور پر سو گرام آپ نے دھنیا تھا سو گرام آپ نے اس میں مصری ایڈ کر لی یا چینی ایڈ کر لی تو اس کی جو مقدار خوراک ہوگی وہ چھے گرام ہوگی چھے گرام مقدار خوراک آپ صبح لیں گے چھے گرام آپ شام کو لیں گے فراک لیں گے تین گرام صبح تین گرام شام کو تو یہ دو ٹائم آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اس کو اس کو ریگلر طریقے سے ون منتھ یوز کر لیجئے کم سے کم پندرہ دن استعمال کیجئے زیادہ سے زیادہ ایک ماہ استعمال کیجئے اور اس کے حضرت دیکھئے جن لوگوں کو خاص طور پر سرکت درد کی تکلیف نہیں جا رہی پین کلر کھاتے ہیں آرام آتا پھر شروع ہو جاتا ہے ان کے لیے لا جواب اور مجرب ہے درد شکیقہ والے اس کو بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر جن کو چکر آتے ہیں سر مطلب گھونتا ہوا محسوس ہوتا ہے ان کے لیے بہت مجرب ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا